پیارے بچوں اسلام علیکم کلوشٹیند اردو میں ہم آج بات کریں گے کسیدہ جو ایک شائری کی سنفی سکھن ہے اور آنکھ کے اردو سلبس کا ایک ٹاپک ہے پیارے بچوں کسیدے کی پایدائی سرزمین عرب جہاں کسیدے نے آنکھ کھولی یعنی کسیدہ وہاں ہی شروع ہوئے کسیدے اس سے بہت کام لیے گئے مثلا کیا کیا کام لیے گئے اس سے کسی شائر نے اپنے قبیلے کے اوساف بیان کیے کسی گاؤں نے کسیدے میں جگہ پائی کسی عاشق نے اپنے عشق کو کسیدے کا روح کیا شائروں کے ذاتی تجربات و احساسات مناظر فطرت ملکی مسائل کیا تھا جو عربی کسیدے میں موجود نہ تھا یعنی ہر ایک چیز جو بھی تھی وہ کسیدے میں پائی گئی لیکن آگے چل کر اسے ذاتی گرز حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا یعنی انہوں و اکرام کی لالش میں اہل اقتدار کی جھوٹی تاریخیں کی گئی یعنی جو حکوم رہ ہوتے تھے ان کی جھوٹی تاریخیں اس میں کی گئی مطلب کسیدہ نگاری دولت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھان گیا وہاں پر عرب میں جب اس کی شروعات ہوئی تھی مگر اس کی ذمہ داری سندھ کسیدہ پر نہیں کسیدہ نگاروں پر ہے کسیدہ کا شرح یہ کچھ کم ہے یعنی اس کا کمال اس کی خوبی یہ کچھ کم ہے کہ گزل جیسی دل پر یہ افسن پر سکھن نے اس کی کوک سے جنم لیا یعنی گزل نے کسیدے سے ہی جنم لیا اب کسیدے کی تاریخ کسیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شہر کے دونوں مصرے باقی تمام اشار کے دوسرے مصرے ہم کاپیا وہ ہم ردیب ہوں یعنی پہلے شہر کے دونوں مصرے اور باقی تمام اشار کے جو بھی کسیدے میں پائے جائتے ہیں ان کے دوسرے مصرے ہم کاپیا وہ ہم ردیب ہوں لیکن ردیب کی پابندی ضروری نہیں یہ ہم نے پیارے بچوں یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ردیب کاپیا مطلع میں نے گزل میں بھی آپ کو یہ پڑھایا اور ہم نے شہری اسطلات میں بھی یہ پڑھے ردیب اور کاپیا کیا ہوتی ہے کیسے یہ شہر میں اشار میں استعمال ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا کسیدے کے اشار کی تیدہ تو مقرر نہیں یعنی یہ پتہ نہیں کسیدے میں اشار کی تیدہ کتنی ہونے چاہے لیکن کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ اور سو اشار کے کسیدے دستیاب ہیں کسیدے کی حیرت وہی ہیں جو گزل کی یعنی کسیدے کی اشار بھی وہی ہیں جو گزل کی آخر کور گزل پیدا ہی ہوئی ہے اسی کے بطن سے یعنی گزل کسیدے کے بطن سے ہی پیدا ہوئی ہے پہلا شہر جو ہم کافیا وہ ہم ردیب ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے جیسے گزل میں کسیدے میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے یعنی نظم جیسے ہم لکھتے ہیں ویسے ہی سلسلہ ہوتا ہے کسیدے کا بھی موضوع کے اعتبار سے کسیدے کا کوئی انوان بھی ہوتا ہے جیسے گالک کے کسیدے انوان ہیں در مدہ بہدر شاہ زفر یعنی گالک نے کسیدہ لکھا تھا اور اس کسیدے کا انوان ہیں در مدہ بہدر شاہ زفر یعنی بہدر شاہ زفر کی تاریخ کسیدے کا موضوع ہوتا ہے کسی کی تاریخ یا مذہمت جسے تنقید کی زبان میں مدہ یا زم کہتے ہیں مدہ منس تاریخ اور زم منس برائی یعنی برائی میں بھی کسی کی برائی میں بھی لکھے جاتے ہیں اور کسی کی تاریخ میں بھی لکھے جاتے ہیں کسیدے کی قسم ظاہر شکل کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں ایک ہے تمہیدیا اور دوسرا ہے کھتابیا تمہیدیا جس کسیدے میں ممدہ کی تاریخ سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب اور گریز شامل ہو وہ تمہیدیا کسیدہ کہلاتا ہے یعنی ممدوخ کی تاریخ جس کی تاریخ کی جاتے ہیں اس کو ممدوخ کہتے ہیں اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر یعنی تشبیب اور گریز شامل ہو وہ تمہیدیا کسیدہ کہلاتا ہے یعنی یہ دونوں اس میں شامل ہو یہ ہم آگے پڑھیں گے تشبیب کیا ہے گریز کیا ہے مدہ کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے ہماری زبان کے زیادہ تر کسیدے اسی قسم کے ہیں یعنی جن میں تشبیب اور گریز تمہید کے طور پر ظاہر کیے گئے ہیں وہ ہی ہماری زبان میں زیادہ تر کسیدے اسی قسم کے ملتے ہیں اور نمبر دو ہے اس میں کھتابیا جس کسیدے میں تشبیب اور گریز نہیں ہوتے یعنی تمہیدیا میں تو یہ دونوں ہوتے ہیں کھتابیا میں تو یہ تشبیب اور گریز نہیں ہوتے بلکہ محمدوں کی تعریف سے ہی آگاز ہوتا ہے یعنی جس کی تعریف کی جاتے اسی سے آگاز ہوتا ہے اس کھتابیا کسیدے میں پیارے بچوں مضمون کے اعتبار سے کسیدے کی چار قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے نمبر ایک ہے مدہیا یعنی جس کسیدے میں کسی کی تعریف یعنی مدہ کی جائے اور نمبر دو ہے ہجویا یعنی جس کسیدے میں کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو یعنی کسی شخص کی برائی جس کسیدے میں بیان کی گئی ہو یا زمانے کی خرابی کا گلہ کیا گیا ہو ان کسیدوں کو ہم ہجویا کسیدے کہتے ہیں اور نمبر نمبر تری یہ ہے وعزیا یعنی جس میں وعز وہ نصیت جیسے مضامین پائے جائیں ان کسیدوں کو کہتے ہیں ہم وعزیا کسیدے اور نمبر چار ہے بیانیا جس میں مختلف حالات کہفیات کا بیان ہو جیسے بہار کا تذکرہ زمانے کے حالات وہ مسائب کا گلہ جیسے شہری عاشوب یعنی جن کسیدوں میں زمانے کے بہار کا تذکرہ زمانے کے حالات کا تذکرہ مختلف مسائب جو مشکلات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہو اور ان کسیدوں کو کہتے ہیں بیانیا بیانیا کسیدے تو جیسے شہری عاشوب جو آپ کے نصاب میں شامل ہے جو ہمیں پڑھنا ہے کسیدہ اور اس کسیدے کا نام ہے شہری عاشوب جو لکھا ہے مرزا محمد رفی صودا نے پیارے بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم اور پڑھیں گے کسیدے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ